ملکی وزیراعظم نے کہا کہ ان کا ملک ڈائیورسٹی اور مل جل کر رہنے جیسی روایات سے پیچھے نہیں ہٹے گا ہم جائزہ لیں گے کہ نیو زیلنڈ میں مسلم کمیونٹی کے خدشات کیا ہے اس کے علاوہ سیربین میں آج یہ بھی شامل ہے حاملہ خواتین کو خوراک اور ورزش کے بارے میں اکثر مشورے دیے جاتے ہیں آج آپ کو دکھائیں گے کہ ان مشوروں کی حقیقت کیا ہے اور اس ہلکے سے پتنگی نمار ڈرون کو ہلکہ نہ لیں یہ 18 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اڑتا ہے دیکھئے گا ٹیکنالوجی بولٹن کلک میں آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریجو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں نیو زیلنڈ کے شہر کرائیس چرچ میں دو مسجدوں پر ہونے والے دہشتگند حملوں کے بعد ملک میں ہائی الیرٹ کے علاوہ تمام مساجد کو بند رہنے کی ہدایت دی گئی ہے فوجی کپڑوں میں ملپوس مسلح افراد نے ال نور مسجد پر حملہ کیا جہاں اس وقت تقریباً تین سو افراد موجود تھے دوسرا حملہ لن ورڈ مسجد پر ہوا حملوں کے بعد ایک اٹھائیس سالہ شخص پر فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے جبکہ ایک خاتون سمیت تین افراد سے پوچھ کچھ جاری ہے ایک حملہ آور کی شناخت پرینٹن ٹرینٹ کے نام سے کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس شخص نے حملے کو فیس بک پر لائف سٹریم کیا اور اسے قبل نفرت پر مبنی اپنے خیالات بھی فیس بک پر شیئر کر چکا ہے ان حملوں میں اب تک کم از کم انچاس لوگوں کی حلاکت کی تصدیق ہوئی ہے اور بیس سے زیادہ شدید زخمی ہے پاکستانی اسوسییشن آف نیو زیلنڈ نے اپنے فیس بک پیج پر ایسے سات پاکستانی افراد کے نام دیئے ہیں جو اطلاعات کے مطابق اب بھی لاپتہ ہیں نیو زیلنڈ کی وزیر آزم نے کہا ہے کہ کرائس چرچ میں دو مساجد پر حملے دہشت کر دی کے سوا اور کچھ نہیں نیو زیلنڈ میں اس طرح کے واقعے کی کوئی مثال نہیں ملتی جمعہ کی نماز کے بعد ہونے والے ساملے میں متعدد لوگ خلاک ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کی وہ زیادہ دور نہیں جا پائے مجھے صرف اور صرف گولیوں کی آوازیں آ رہی تھی یہ آوازیں تقریباً چھ منٹ تک چلتی رہیں لوگوں کے چیخ و پکار اور رونے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی اس دوران مسجد کے باہر موجود لوگ بھی فائرنگ کی زد میں آئے میرے آسان خطا ہو گئے میں گولیوں سے بچنے کے لیے اپنی سیٹ پر لیڑ گئی ایک گولی میری گاڑی کے پاس سے ہوتی ہوئی پیچھے گاڑی کو لگی حملہ آور نے اس واقعے کو لائف سٹریم کیا پولیس کو تلاشی کے دوران اس کی گاڑی میں بم نصب ہوئے ملے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ ایک دہشتگرد حملہ تھا ہماری معلومات کے مطابق اس حملے کی جامعے تیاری کی گئی تھی اس باقعے کے بعد نیزلینڈ میں تمام مسجدیں سیکیورٹی خدشات کے تحت بند کر دی گئی ہیں جبکہ سارے سکول لوگ ڈاؤن پر ہیں پولیس نے چار افراد کو گرفتار کیا ہے اور ایک اٹھائیس سالہ شخص پر قتل کا الزام آئیت کیا گیا ہے بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم النور مسجد پر ہونے والے حملے سے بال بال بچی کھلاری نماز کے لیے بس میں سوار ہو کر مسجد پہنچے ہی تھے جب فائرنگ شروع ہو گئی ٹیم کے وکٹ کیپر مشفیق الرحمان نے ٹویٹ کی کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں کرائسٹ چرچ میں فائرنگ کے دوران بچا لیا ہم بہت خوش قسمت ہیں دوبارہ کبھی ایسے واقعات ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے ہمارے لیے دعا کریں کل دونوں ٹیموں کے درمیان تیسرا ٹیسٹ کھیلا جانا تھا جسے منسوخ کر دیا گیا ہے اور ٹیم بنگلہ دیش کے لیے روانہ ہو گئی ہے اس واقعے کے بعد نیو زیلنڈ کے عوام اور خاص کر مسلمان کمیونٹی میں تشویش ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آج بھی جب اس واقعے کے ایک ڈیڑھ گھنٹہ بعد لوکل کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ مسجد میں آنا شروع ہو گئے اور کنڈولنس کر رہے تھے افسوس کر رہے تھے معذرت کر رہے تھے یہاں تک کہ اور لیٹرلی مرد اور عورتیں روتے ہوئے دیکھی میں نے ہماری مسجد میں نان مسلمز جو کہ آ کر اس واقعے پر افسوس کر رہے تھے تو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آج سے پہلے کا نیو زیلنڈ کیسا تھا ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ کا بھی نیو زیلنڈ ایسا ہی ہوگا وقتی طور پر لوگ تھوڑے سے کنسرنڈ ضرور ہیں لیکن ڈرے ہوئے نہیں ہیں نیو زیلنڈ کی ان مساجد میں جب یہ واقعات پیش آئے تو اس وقت آئکلنڈ میں مقیم پاکستانی نجات شہری اور صحافی تاج محمد شیخ کی فاملی بھی کرائس چرچ کی اس مسجد میں موجود تھی وہ اس وقت آئکلنڈ سے ہمارے ساتھ بزریس کا براہ راست موجود ہیں تاج شیخ صاحب آپ کی بیٹی اور داماد اس مسجد میں حملے کے وقت موجود ہیں شکر ہے کہ وہ ٹھیک ہیں انہوں نے آپ کو کیا بتایا ہوا کیا دیکھیں میری بیٹی جو ہے وہ اپنی مدر لوگ کو ساس کو جو ہے وہ ڈروپ کر کے مسجد کی گیٹ پر بکر شیئیز اول سو شی کنٹ ووک تو گاڑی پار کرنے کے لیے جو ہے وہ پیچھے آئیں تو جب وہ گاڑی پار کر کے گاڑی سے نکلی تو ایک دم سے انہیں فائرنگ کی آواز آئی تو لوگوں نے انہیں روک دیا آگے بڑھنے سے پھر اس کے بعد میں نے جو ہے وہ ان کی ساتھ سے ٹیلی فون پر بات کری تھوڑی دیر کے بعد تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ گئیں لیڈیز کے ہال میں پریئر ہال میں اور جب وہ اندر پہنچی تو تھوڑی ہی چندی سیکنڈز کے بعد جو ہے وہ ایک دم سے کمرے میں گولیاں آنا شروع بھی جی جی بلکل آپ کی آواز آ رہی ہے آپ بات کرتے ہیں کمرے میں گولیاں آنا شروع بھی ان کی نظروں کے سامنے سے جو ہے وہ ایک گولی گزری اور سامنے ایک چھوڑی سی بچی کو لگی اچھا بھا بہت ہی دردناک مناظر بلکل بہت ہی دردناک مناظر انہوں نے دیکھے ہوں گے میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی اس سے پہلے اس طرح کی کوئی اشارت ہے کہ معاشرے میں نفرت اس قدر بڑھتی جا رہی ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جائے گا دیکھیں دردناک مناظر تری فور یئرز اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی یعنی کہیں کہیں پر سے آوازیں ضرور اٹھتی تھی حلال نیوزیلینڈ نون حلال نیوزیلینڈ کے بارے میں کے لوگوں کے اندر جو ہے لیکن یہ بھی سمال سیگمنٹ آف سوسائیٹی یہ بھی نہیں میجر کنسرن آف ایسی ہیٹ کیونکہ دیکھیں جی میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی جی میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ عالمی سطح پر جس طرح سے تارکین وطن خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف بظاہر رویے سخت ہوتے نظر آ رہے ہیں سیاسی رہنما بھی جس طرح کی زبان کا استعمال کرتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اس طرح کی نفرت امر کے آ رہی ہے معاشروں میں نہیں دہشتگردی کے اس واقعے نے جو ہے وہ پورے نیوزیلینڈ کی قوم کو جو ہے وہ بیسیکلی جھوڑ کر رکھ دیا ہے تمام کے تمام پولیٹیشنز آر آن ون وائس اور یعنی کہ وہ سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تا دیکھیں فور پوائنٹ سیون ملین کا یہ چھوٹا سا ملک ہے ایک ملٹی کلچر سوسائیٹی ہے یہاں پہ تمام دنیا کے لوگ جو ہے وہ جمع ہیں اور تمام لوگ بحیثت مجموعی ان ہول ایک دوسرے کا بہت خیال بھی رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کا بحیثت انسان جو ہے وہ احترام بھی کرتے ہیں اب یہ دیکھیں میں اوکلینڈ میں ہوں یہاں پر کراسچر سے ایک ہزار میل دور آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے میں آپ سے یہاں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ واقعہ ابھی پیش آیا ہے تو بہت جلد ہے شاید یہ سوال پوچھنے کے لئے سب لوگ غم میں اس وقت دوبے ہوئے ہوں گے لیکن جو مسلمان کمیونٹی ہے اس کا ردعمل مجموعی طور پر اس وقت کیا ہے مسلمان کمیونٹی اس وقت کوائٹ ہے مساجد میں جو ہے وہ لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگ کسی بھی طرح کا کوئی ریاکشن نہ کریں آپ کوشش کریں کہ اگر گھروں میں نماز پڑھیں مسجد آنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو ہے وہ ٹیوریس کو اس طرح کا کوئی موقع نہ دیں کہ وہ پھر دوبارہ ہٹ کر سکیں جی آوکلینڈ سے تاز شیخ صاحب ہم سے بات کرنے کا ہمارے فیس بک پیج پر آئیں وہاں آپ کو ویڈیو ریپورٹس تجزیہ اور اہم خبریں سب ملیں گے پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے ہمیں ٹوٹر اور انسٹیگرام پر فالو کریں ہمارا ہنڈل ہے اٹ بی بی سی اردو سیر بین میں آگے چل کر دیکھئے گا ایک مشینی پتنگے کو جو ہوا میں آپ کے اشاروں پر ناچتا ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی چلیں اب سوشلستان چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بی بی سی اردو کے سوشل میڈیا پیجز پر آج کیا کچھ چل رہا ہے سب سے پہلے آپ کو لے کر چلتے ہیں فیس بک یہ ویڈیو دیکھیں سوچیں اگر ایمبولنسز کی بھی چیکنگ ہو تو کابل میں جہاں آئے دن دھماک ہے اور حملے ہوتے رہتے ہیں بلکل ایسا ہی ہوتا ہے ایسے میں متاثرین اور طبیعی عملے کے لئے مشکلات مزید بڑھ جاتی ہیں اس بارے میں یہ ویڈیو ہمارے فیس بک کے پیج پر لگی ہوئی ہے جائیں اور دیکھیں اس کے بعد چلتے ہیں ٹویٹر اس بار نوبل کا جو امن انام ہوتا ہے اس کے لئے انہیں انامزد کیا جا رہا ہے سولہ سال کی گریٹا نے ایسا کیا کیا ہے اسی بارے میں ہمارے ٹویٹر ہینڈل نے یہ سٹوری ٹویٹ کی ہے جائیں پڑھیں بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے ان کی اس کے بعد آپ کو لے کر چلتے ہیں انسٹرگرام پاکستانی مصنفہ فاطمہ بھٹو نے یہ شکل کیوں بنائی ہوئی ہے اور انڈین مصنفہ گرمہرکور کی پسندیدہ کتاب کونسی ہے دونوں نے آج کل ہمارا انسٹرگرام اکاؤنٹ ٹیک آور کیا ہوا ہے اور ان کے پوست دیکھنے کے لئے آپ کو پتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے ہمارے انسٹرگرام کے اکاؤنٹ پر جانا ہے آخر میں آپ کو لے کر چلتے ہیں یوٹیو بیوٹی کریمز وغیرہ کو تو بھول ہی جائیے ان چہروں کی رونق دیکھئے راز ایک خاص لکڑی میں ہے اس لکڑی میں ہے اس قدیم برمی روایت کے بارے میں بی بی سی نیوز کے یوٹیو پیج پر یہ ویڈیو لگی ہے جا کے دیکھیں بہت ہی دلچسپ بہت ہی انٹریسٹنگ ہے آپ جانتے ہیں کہ تازہ ترین خبروں کے لئے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ پر آسکتے ہیں یہاں آپ کو دنیا بھر سے خبروں کے علاوہ تجزیعے تفسرے تصویر اور ویڈیوز بھی ملیں گی پتا ہے بی بی سی ڈاٹ کام فوروٹ سلاش اردو حمل کے دوران خواتین کو خوراک اور ورزش کے متعلق کئی مفت مشورے سننے کو ملتے ہیں جن میں سے اکثر غلط فہمی پر مبنی ہوتے ہیں ہماری ساتھی نازز زفر اسلام آباد میں خواتین کی ایک جم میں گئیں جہاں جم کی مالک وردہ ریحان یوگا انسٹرکٹر سانیہ زہرہ اور ماہر خزائیت لبنہ خان کے سامنے انہوں نے وہ سب مشورے رکھے جو حاملہ خواتین کو سننے کو ملتے ہیں ماہرین نے ان کو پڑھ کر کیا رائے دی آئیے دیکھتے ہیں میرے دیکھتے ہیں جتنا چاہاں ہو بالکل نہ گبراہا کیا کھا لیں؟ نئی ایسا بالکل بھی نہیں ہے اگر ہم سائنٹیفکل بھی دیکھیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ سیکنڈ ٹریمیسٹر آنورڈز آپ کو صرف اور صرف تین سو کھا لریز اور چاہیے جو آپ جتنا کھا رہے ہیں تو ایسا بالکل کھلت ہے کہ آپ جو مرزیزل میں آرہے کھا رہے ہیں کیونکہ آپ دو لوگوں کے لئے کھا رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا آپ اپنی normal diet carry on کریں لیکن obviously nutrition یعنی کہ آپ کے جو vitamins ہیں آپ کے جو باقی nutritious آپ کی چیزیں وہ انکریس ہونی چاہیے ہیں empty calories اس کو میں کہتے ہیں یعنی کہ junk food or processed foods جو ہوتے ہیں ان کو کم کریں اور nutrition کو بڑھائیں ورزش کرنے سے miscarriage کا خطرہ بڑھ جاتا ہے واؤ I think specific ہوتا ہے وہ ویسے تو کہتے ہیں کہ first trimester میں آپ نہیں کریں تو بہتر ہے لیکن یہ میں بلکل کمپلی لی اس بات کو نہیں مانتی کیونکہ آپ ایکسرسائز کریں نہ کریں چانسز اگر ہوں گے miscarriage کے تو وہ ہو جائیں گے کیا بچے اس کی کیا تکرین کیا ملکتہ کیا ملکتہ یہ سب کچھ نہیں ہوتا بچے دیولپ ہو رہا ہے اور آپ جو بھی کیلوریز برن کر رہے ہیں throughout the day وہ تو آپ اپنے لئے کر رہے ہیں لیکن لیکن آپ پروٹین کھائیں کمپلیکس کرب کھائیں آپ گود فیٹ فیش پرگیرہ اچھی جو لو مرکری میں آتی ہے وہ کھائیں آپ آپ جو OLIVE OIL COCONNUT اس طرح کی چیزیں آپ کی ڈائیٹ میں ضرور ہونی دیسی کی کھانے سے ڈیلیوری 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 کیا بتاہو ڈیلیوری بہت اچھا ہے اگر آپ دیسی کی کھائیں گے تو آپ کی ڈیلیوری ہوگی یہ سیزیری نہیں ہوگا دیسی کی اچھا ہے لیکن اسے ڈیلیوری کا کوئی تعلق نہیں ہے مانا ڈاکٹر کو جا کے بتائیں میں نے دیسی کی گھائے میری ڈیلیوری کیوں نے ہوئی کیوں نے ہوئی اگر پہلے کبھی ورزش نہیں کی تو اب مچ شروع کرنا واو اوکے اس بارے میں کیا پہلے میں تو ہی کہتی ہوں کہ اگر آپ نے بلکل کبھی نہیں کیا تو آپ اگر سے ہارڈکور ایکسرسائز میں نا چلے جائیں کیونکہ آپ کی باڈی ڈیلیوری ہی نہیں ہے مچلی نہیں کھانی اس میں مرکری ہوتا ہے تو یہ کسی ہاتک صحیح ہے ہمارے باس جو اصل میں فش آرشکل آرہی ہے نا ایس فارم رائیٹ وہ اٹھے فشیلی بڑا کیا جاتا ہے اس کو کھانا دیا جاتا ہے تو جو فارم فشیلیوری میں مرکری کے لیولز جو ہیں وہ زیادہ ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو وائلڈ کوٹ یعنی جو سمندری فش ہے یا ریور کی فشیلیوری فشیلیوری رہو آگئی رہو آگئی یا سیمن آگئی نمبر دست مجھے تو صرف ثربو میٹر بتا کہ مرکری ہوتا ہے پریگننسی میں abs کی exercises نہ کرو جس سے میں کچھ ادتک شاید اگری ہوں لیکن ان سے بجھوں اگر 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 چیز پریگننسی تی یا کافی نقصان دے اچھا یہ بہت زیادہ سنتی ہوں پہلے تین ماہ ان میں آپ کیفین اگر اس کے بعد اگر 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 پھولوں سو نازوک لیکن کام بڑے بڑے پنچھی سامیں اڑتا پھروں پر لگتی نہیں ہے بھوک میں آپ سے پہلیاں نہیں بوجھ رہی بلکہ ایسی ٹکنالوجی کی بات کر رہی ہوں جو پہلی جیسی لگتی ہے وقت ہے ہمارے ٹکنالوجی بولٹن کلکہ آج بات ایسے جدید روبوٹس کی جو تصور کو حقیقت کی شکل دے رہے ہیں کلک آج سمرہ فاطمہ کے ساتھ دیکھنے میں تو یہ کسی مرجھائے ہوئے پھول جیسا لگتا ہے لیکن اصل میں یہ ایک روبوٹ ہے جو بے ترتیب یا نازک اشیا کو سمحال کر اٹھا سکتا ہے اور اگیامی کے فن سے متاثر یہ گریپر ایم آئی ٹی کے ریسرچرز نے ایسی مشینوں کے لیے ڈیزائن کیا ہے جن میں انڈے جیسی مصنوعات اٹھانے کی ضرورت پڑھ سکتی ہے مزے کی بات یہ کہ پھول جیسا دکھنے والا یہ گریپر خود سے سو گنا زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے پکسل فوڈ پرنٹر کھانے پینے کی دنیا کو مکمل طور پر بدلنے جا رہا ہے اس خصوصی کھانے کو آپ کہیں بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور دنیا میں کہیں بھی بھیج سکتے ہیں یہ ٹکڑے کھانے والی جلی سے بنے ہیں اور ان میں مختلف رنگوں اور زائقوں کا استعمال کیا گیا ہے لیکن درست زائقہ حاصل کرنا آسان نہیں اس لیے اس طرح تیار کی گئی سوشی کے اصل زائقے کو حاصل کرنے میں وقت لگ سکتا ہے پتنگے نمائز ڈرون کو کم نہ سمجھئے یہ 18 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے مسلسل آٹھ منٹ تک اڑ سکتا ہے اور اسے صرف بارہ منٹ کی چارجنگ چاہیے ہلکے پھلکے وزن اور مرضی کے مطابق رفتار رکھنے کی سہولت کی وجہ سے آپ اسے گھر کے اندر بھی اڑا سکتے ہیں اور اب ایک ایسا وائس ایسسٹنٹ جو جنس کے دائرے سے آزاد ہے مختلف زبانوں کے ماہرین ٹیکنالوجس اور ساؤنڈ ڈیزائنرز نے مل کر کیوں کو ڈیزائن کیا ہے جو سیری یا ایلکسا کی طرح کام کرتا ہے لیکن آپ اسے مرد کہہ سکتے ہیں نہ ہی عورت آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ نیو زیلنڈ کے شہر کرائس چرچ میں دو مسجدوں پر حملہ آج کے سیر بین کا بڑا موضوع تھا نیو زیلنڈ کی وزیر آزم نے کہا ہے کہ یہ حملے دہشتگردی کے سوا کچھ نہیں ان حملوں میں پچاس کے قریب لوگ ہلاک ہوئے ہیں پولیس حکام کے مطابق ایک عورت سمیت چار افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے آپ اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہنڈل ہے آج سیر بین میں اتنا ہی آپ چاہیں تو ہم سے ہمارے فیس بک اور ٹوٹر پیجز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں کل پھر حاضر ہوں گے تب تک تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com forward slash اردو دیکھتے رہیے آلیناس کی قب اجازت دیجئے